زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہے ہر وقت ہی اپنے آپ کو موٹیویشنل پریڑنا دے کہ زندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے زندگی کے کئی امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے ہم نے مٹھی بھر زمین کیول ابھی تو سارا آسمان جیتنا باقی ہے ابھی تو سارا آسمان جیتنا باقی ہے عطیت میں کبھی بھگوان شریف مہاویر نے سمکرمان و جاتی کو سممودد کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ویکتی جنم سے مہن نہیں ہوتا ہر ویکتی اپنے کرم سے ہی مہن ہوا کرتا ہے کون ویکتی کس کل میں جنمہ ہے کس رنگ روپ اور جاتی کا ہے مل یہ اس بات کا نہیں ہے مل یہ کیول اس بات کا ہوتا ہے کہ کس آدمی کے کرم کس آدمی کے گن کیسے ہیں یدی کسی بھی بوری کو کھڑا کرنا ہے تو کھالی بولی کو کبھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا بوری کو اگر کھڑا کرنا ہے تو بوری میں ہمیں کچھ نہ کچھ اوشیر بھرنا ہوگا اگر انسان کے کرم اچھے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آدمی کس کل میں پیدا ہوا ہے پر اگر آدمی کا جنم اگر آدمی کا جنم بڑے گھر میں ہو جائے پر آدمی کے کرم اچھے نہیں ہیں تو آدمی کبھی بھی مہنی ویکتتو کا مالک نہیں بن سکتا کرم ہی کلپ ورکش ہے اور کرم ہی کام دینوں ہیں کرم ہی کلپ ورکش ہے اور کرم ہی کام دینوں ہیں جب پانڈووں کے بھاگیا میں کھنڈ پرستھ لوٹ کر آیا تھا جب پانڈووں کے بھاگیا میں مہاراج دھرت راشتر نے کھنڈ پرستھ لکھ دیا تھا تو پانڈو دھرت راشتر کی ویروت میں کھڑا ہونا چاہتے تھے تب بھاگوان کرشنے تب بھاگوان کرشنے پانڈووں سے کہا تھا کہ تم اسے اپنی لئے دربھاکیا مت سمجھو بلکہ جو کھنڈ پرستھ کا جنگل تم لوگوں کو ملا ہے تمہیں ایسا کرم کرنا ہوگا ایسا کرم کرنا ہوگا کہ آنے والے کل کے لیے ایک نیا ادھیائے اور ایک نیا سورنیم اتحاس بن جائے تمہیں اپنے کھنڈ پرستھ کو اندر پرستھ بنانی کی بھومی کا ادا کرنی ہوگی اتیت میں کبھی چاہے مہویر ہو یا کرشنہ ہو انہوں نے مانو سماج کو کرم کرنے کے لیے پرید کیا تھا اور آج سے جس سبتہ میں آپ اور ہم سب لوگ قدم رکھ رہے ہیں وہ اپنی ہی جیون کو اندر پرستھ بنانے کا کام کرنی کا ہے کون آدمی کیسے کپڑوں میں ہیں ملی اس بات کا نہیں ہے اب ملی کیول اس بات کا ہے کہ کون آدمی کہاں تک پہنچ سکتا ہے کو بھی وہی چوبیس گھنٹے ملا کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھ کر آتا ہے کہ ایشور ہم سب لوگوں کو چوبیس گھنٹے دیتا ہے لیکن کون آدمی اپنی جیون میں ان چوبیس گھنٹوں کا کیسا اپیوگ کرتا ہے تم جیسا ان چوبیس گھنٹوں کا اپیوگ کروگے ہماری جیون میں ویسا ویسا پرینام نکل کر آئے گا جیسا کریں گے ہم لوگ اپنے چوبیس گھنٹوں کا اپیوگ ویسے ہی بنیں گے جیون میں یوگ اور سنیوگ اس لیے آج سے ہم لوگ جس طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں آپ مان کر چلیے گا کہ مٹی کو جنمت دینا قدرت کا کام ہے لیکن مٹی میں سے منگل کلش کا نرمان کرنا یہ انسان کی جیت ہے مٹی میں سے مٹی میں سے مٹی کو جنمت دینا قدرت کا کام ہے پر مٹی میں سے سب بولو تو منگل کلش کا نرمان کرنا یہ انسان کی جیت ہے بیجوں کو جنمت دینا قدرت کا کام ہے پر ان بیجوں میں سے پھولوں کو کھلا لینا یہ انسان کے پرشارت کی کہانی ہے آسمان میں چاند اور ستارے اگانا یہ پرکرتی کا کام ہے لیکن اس چاند اور ستاروں کی روشنی میں اپنی جیون کے اندھیری راستوں کو پار کر لینا یہی انسان کی سب سے بڑی سفلتہ ہے یہی انسان کی سب سے بڑی سفلتہ ہے سفل ہونا ہر انسان کا جنم صد عدکار ہے جیسے جیسے کبھی عطیت میں اپن سب لوگوں نے نعرہ سنا ہے کہ سوطنترتہ ہمارا جنم صد عدکار ہے میں کہوں گا کہ سفلتہ ہم سب لوگوں کا جنم صد عدکار ہے ہر آدمی کو امیر ہونا چاہیے ہر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے ہر آدمی کا ٹیلنٹ آگے نکھرنا چاہیے گریبی دیش کے لیے نہیں سماج کے لیے نہیں بلکہ ہر آدمی کے لیے ابھی شاپ ہے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے دیش کا ہر ناغرک امیر بنے سمپنہ بنے ہر آدمی کے پاس چلنے کے لیے کار ہو ہر آدمی کے پاس رہنے کے لیے مکان ہو اور ہر آدمی کے پاس جینے کے لیے سکی روٹی ہو یہ سب ملے گا تب جب ہم لوگ سب لوگ سفل ہونے کے کامیاب ہونے کے بنیادی اصولوں کو اپنی جیون کے ساتھ جوڑیں گے یاد کر لیجئے پھر واپس کہ کھالی بوری کھڑی کھالی بوری تیسری بار پھر بولو تو ابھی بھی آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اچھا ہوگا اپنے گھر میں پڑی ہوئی بوری کو باہر نکالو اب بوری کو ہاتھ میں لے کر کے دیکھو کہ اگر آپ بوری چھوڑیں گے تو نیچے گرے گی کی کھڑی کی کھڑی رہی گی نیچے گرے گی کیوں کیونکہ ہم نے اس میں کچھ بھرا نہیں ہے بوری کو تو اگر کھڑا کرنا ہے تو ہمیں اسے کچھ بھرنا ہوگا یاد رکھنا تکیے سے کبھی کیل نہیں ٹھکتی کیلوں کو ٹھکنے کے لیے ہم سب لوگوں کو ہتھوڑوں کا اپیوگ کرنا پڑے گا تکیے سے کبھی کیل نہیں ٹھکتی کیلوں کو ٹھکنے کے لیے ہمیں ہتھوڑوں کا اپیوگ کرنا پڑے گا آج تک اگر کوئی ویقتی سفل نہیں ہوا تو مان کر چلنا کہ آپ نے اب تک کی بلتکیوں سے ہی کیل ٹھوکنے کا کام کیا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی ویقتی جو ایک جامنیسن تک کے لیے ہنڈریٹ پرسنٹ اپنی طاقت کو لگا کر اگر اپنی پڑھائی کر رہا ہے میرا دعویٰ ہے وہ آدمی ٹاپ ٹین آئے گا ٹاپ ٹین آئے گا گولڈ میڈ لسٹ اوشمیو بنے گا پر اگر اگر کسی ویقتی کے اٹی پرسنٹ نمبر آئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کیول اس کے لیے اٹی پرسنٹ تاکت جوکی اگر وہ ہنڈریٹ پرسنٹ تاکت جوکتا تو ہنڈریٹ میں سے ہنڈریٹ آتے ہیں اور اگر کوئی پچاس پرتیسط سے پاس ہو رہا ہے کوئی ویقتی چھتیس پرتیسط سے پاس ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی طاقت کیول چھتیس پرتیسط جھوکی ہے اگر ہنڈریٹ کی ہنڈریٹ پرسنٹ اگر طاقت جھوکتی جائے تو دھیان رکھئے گا کسمت آدمی کو پرنام ضرور دیتی ہوگی کسمت آدمی کو پرنام ضرور دیتی ہوگی پر دنیا میں کوئی بھی محنت ایسی نہیں ہوتی جو کی بیکار جایا کرتی ہو کسمت ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا شتک لگا دے کرکیٹ کھیلتے ہوئے شتک لگا دے پر محنت کرنے والا ویکتی بھی شتک لگانے سے کسی بھی حالت میں نہیں چھوکے گا جس آدمی کے دوارہ اپنی پرتیبھا کو جیسا تراشا جائے گا آدمی کو سفلتا اتنی اتنی اونچائی تک حاصل ہوگی پرتیبھا ہر کسی ویکتی کو اشور کی دین ہے لیکن آنکھ کو تراشنی کی ضرورت نہیں ہوتی کانوں کو تراشنی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بدھی کو تراشنی کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی ویکتی بدھی کو نہیں تراشے گا اپنی گیان درشتی کو نہیں تراشے گا تو اس آدمی کے دوارہ اونچائیاں تو کبھی نہیں چھوئی جا سکتی وہ انپڑ اور گوار رہے گا پچھڑا ہوا جندگی جیے گا وہ سیکنڈ کلاس کی جندگی تھرڑ کلاس کی جندگی جینے کے لیے مجبور رہے گا ایک چورہے پر گوبارہ بیچنے والا انکل ہر روج آیا کرتا تھا اور روجہ نہ وہ گوبارے بیچتا گوباروں میں وہ ہیلیم گیس ڈالتا ٹنکی رہتی تھی اس کے پاس ایک ٹھیلہ ٹھیلے میں گیس کی ٹنکی اب گیس کی ٹنکی ہے گوبارے میں ہوا بھرتا گیس بھرتا گوبارے پھولتے اور بچے اس کے پاس گیس کے گوبارے خریدنے کے لیے آیا کرتے جیسے اس کے پاس بچے آنے بند ہو جاتے وہ پانس سات گوباروں کا تانہ توڑتا آسمان میں چھوڑتا اور آس پاس کے لوگوں کو وہ اڑتے ہوئے گوبارے بڑے آکرشت کرتے اور بچے پھر پھر اس گوبارے والے کی اس تال پر اس کے ٹھیلے پر پھر پھر چلے آیا کرتے ہرے سفید لال نیلے چاروت رنگ کے وہ گوبارے بیچا کرتا تھا کئی دنوں سے ایک بچہ اس گوبارے کے ٹھیلے کے پاس آیا کرتا اور دور کھڑا ہو کر کے اس ٹھیلے کو دیکھا کرتا وہ دھیان سے دیکھتا ہرہ گوبارہ وہ بھی آسمان کو چھوڑ رہا ہے سفید گوبارہ وہ بھی آسمان کو چھوڑ رہا ہے لال اور نیلا گوبارہ بھی آسمان کو چھوڑ رہا ہے رہ رہ کر اس کے دماغ میں پرسن اٹھ رہا تھا اور اپنے پرسن کا سمادھان پانے کے لیے وہ ٹھیلے کے پاس آیا اور ٹھیلے والے کے پاس آ کر اس نے ٹھیلے والے سے کہا انکل 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 میرا آپ سے ایک سوال ہے بولے بولو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو بولے انکل میرا آپ سے کیول اتنا سا سوال ہے کہ جیسے آپ کے ہرے نیلے سفید لال رنگ کے گوبارے آسمان کو چھوڑتے ہیں انکل کیا ایسے ہی کالے رنگ کا گوبارہ بھی آسمان کو چھوڑ سکتا ہے انکل نے بچے کو دیکھا بکھرے ہوئے بال کالا کلوٹا ہبسی جیسا پھٹے پورانے کپڑے پھٹے پورانے کپڑے انکل نے اس بچے کے دوارہ پوچھے گئے پرسن کو سمجھا اور تتکال سمجھ گئے کہ یہ پچھا کیا پوچھنا چاہتا ہے انکل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا زندگی پھر یاد رکھنا کہ دنیا میں کوئی بھی گوبارہ اپنے رنگ روپ اور جاتی کے کارن آسمان کی اونچائیوں کو نہیں چھوٹا وہی گوبارہ آسمان کی اونچائیوں کو چھوٹا ہے جس گوبارے کے بیٹر ہیلیم گیس بھری رہتی ہے بچے نے انکل کی بات کو اپنے دل میں اپنے دماغ میں گانٹ باندھ لی وہاں سے چلا آیا اور تب اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ کالے رنگ کا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے کالے رنگ کا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے کالے رنگ کا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے وہ وہاں سے سیدھا اپنے گھر آتا ہے اور اپنی ممی سے کہتا ہے ممی میں آج سے ہی اسکول جاؤں گا میں آج سے ہی اسکول جاؤں گا بچے نے اسی دن اسکول میں داخلہ لے لیا ایک کالا جس نے اپنے جیون میں آج ایک موٹی ویسنل پریڑنا پالی تھی کہ کالا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو موٹی ویسنل پریڑنا دیجئے کہ کالا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے کالا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے کالا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے تیسری بار پھر اپنے آپ کو پریڑنا دو کہ کالا گوبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے اس بچے نے اپنے آپ کو پریڑنا دی کہ کالا گبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے اس نے اپنے ٹیلینٹ کو جگانا شروع کیا اور بڑھتے 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 وہی بچہ ایک دن ایسا آیا کہ دکشن اپریقہ کا راشترپتی نیلسن منڈیلا بنا وہی بچہ ایک دن جو کالا کلوٹا ہبسی کہلاتا تھا لیکن اپنے دل اور دماغ میں یہ بات میٹھا کر کے کہ کالا گبارہ بھی آسمان کو چھو سکتا ہے بس اس نے اپنے ٹیلینٹ کو تراثنے کا ابھیاس شروع کر دیا اور پریڑنا میں نکل کر یہ آیا بھلی ہی اس کو ایسا کرنے کے لیے پین سٹھ سال کی عمر کیوں نہ بیتانی پڑی ہو پر آخر وہ ویقتی دکشن اپریقہ کا راشترپتی نیلسن منڈیلا بنا میں نے اس پویتر ادش کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کہانی کا اپیو کیا ہے کیونکہ آپ سب میں سے ہر کوئی ویقتی کوئی ویقتی ایسا ہو سکتا ہے جو چھوٹی جات کا ہو ہو سکتا ہے کوئی ویقتی ایسا ہو جو گریب گھر میں پیدا ہوا ہو ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ویقتی ایسا ہو جو کم پڑا لکھا ہو پر میں ہر کسی ویقتی کے بھیتر یہ ججبہ یہ آتما وشواس یہ ہنسلا پیدا کر دینا چاہوں گا کہ اگر تم چاہو تو تم بھی آسمانی اونچائیوں کو چھو سکتے ہو چھو سکتے ہو چھو سکتے ہو دکشن بھارت کا ہی مشہور نام لوں گا دکشن بھارت کا ایک گریب مسلم گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو کی لوگ املی کھاتے تھے اور املی کھا کر کے بیجوں کو تھک دیا کرتے تھے وہ بچہ ان بیجوں کو اکٹھا کرتا اور املی کے بیجوں کو ایک آنا پاؤ میں پسیری کی دکان میں بیج کر آتا اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے وہ بچہ اپنی پاتھے پستکے کھریدتا گورمنٹ کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا دکشن بھارت میں پیدا ہونے والا گریب مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا وہی بچہ ہندوستان کا سب سے مہن راشترپتی عبدالکلام بنا ہندوستان کی گلیوں میں گلی ڈنڈے کھیلنے والا بچہ جس دن بھی اپنے ٹیلنٹ کو اپنی پرتیپہ کو تراشنی کا پریاس شروع کر دے گا تو وہ بچہ بچہ نہیں رہے گا وہی بچہ آگے بڑھتے 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 ہندوستان کا مہن کرکیٹر بھارت رتن سچن تیندل کر بن جائے گا اگر اگر اپنے ہاتھوں سے کاغچ کے ہوای جہاج بنا کر اڑاتے رہے تو ٹائم پاس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا پر اگر ان کاغچ کے ہوای جہاجوں کو اگر اپنی آنکھوں میں سپنے کے روپ میں بسا لوگے کہ ایک دن میں بھی اونچائیاں چھوں گا میں بھی ایک دن اونچائیاں چھوں گا تو آپ سامان یا بچے نہیں رہیں گے بلکہ سامان یا گھر میں پیدا ہو کر بھی چندر لوگ تک پہنچنے والی کلپنا چاولہ بن جائیں گے اگر کوئی بھی ویکتی اپنی بھیتر کے ززبے کو جگاتا ہے ہر آدمی کے بھیتر پرتیبہ ہوتی ہے یاد کیجئے آپ اپنے ہی سماج کے ایک نیترہین ویکتی کا نام لے کر آپ سے کہوں گا کہ جو ویکتی کبھی کلکتہ کے مندروں میں بیٹھ کر کے اور بھگوان کی پوجہ بھڑھانے کے لیے ہارمونیم اور تبلے کا اپیوک کرتا تھا اور دو روپیہ روز کے لیتا تھا پوجہ بھڑھانے کا کام کرتا تھا لیکن اس نیترہین ویکتی کو جس دن یہ بھاونا پیدا ہو گئی میں اپنے آپ کو یہاں پر پوجہ بھڑھانے والا ایک سنگیتکار نہیں ہونے دوں گا میں اپنی پرتیبہ کو تراشوں گا وہ آدمی بمبئی چلا آیا اور بڑھتے 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 وہی نیترہین ویکتی ہندوستان کا مہن سنگیتکار رویندر جین ہو گیا آپ نے کل گروپونی ماں کو ایک لیڈیج کو بھولتے ہوئے یہاں پر سنا اور لیڈیج کا نام تھا منیشہ دگڑ جس مہلہ نے جس مہلہ نے گریبی سے تنگ آ کر کے اپنے گھر میں کھاکروں کا کام کرنا شروع کیا تھا لوگوں نے اسے دھتکارہ اپمانت کیا لوگوں نے اپنے گھر کی شادی کی ویوہ پتری کا بھی دینا بند کر دیا کہ کھاکروں کا کام کرنے والی کھاکروں کا کام کرنے والی یہ کہہ کر کے اس کو دھتکار آ جاتا تھا آج وہی مہلہ مہراشتر کی سب سے بڑی ادھیوک پتینیوں میں ایک ہے اور کیول کھاکرے کھاکرے میں اس نے اپنے آپ کو ورلڈ وائچ بنا دیا ہے کیول کھاکرے کھاکرے میں ہم اگر اپنے ٹیلنٹ کو اگر آگے تراشنی کے لیے اگر پریاس اور ابھیاس شروع کر دیں گے تو بھائی صاحب جو کوئلہ کوئلہ کہلاتا ہے وہ کوئلے کی کوئی عزت نہیں ہوگی پر اگر اس کوئلے کو اگر تراش دیا جائے تو کوئلہ کوئلہ نہیں ہوگا وہی کوئلہ پینسل بن کر کسی فیدہ حسین کے ہاتھوں سے گجر کر اور دنیا کا کوئی مہن چتر بھی پیدا کر جائے گا میں یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میں چاہے کوئی ویکتی کسی بھی عمر کا کیوں نہ ہو پر اگر آپ اپنے آپ کو پریڑنا دے دیں گے موٹی ویسنل پریڑنا دے دیں گے تو میں پھر کہتا ہوں دنیا میں ایسا کوئی ویکتی پیدا نہیں ہوتا جس کو بھگوان کوئی نہ کوئی طرح کی پرتیبہ دیکھ کر نہ بھیجتا ہو سوچو جب بھگوان نے آپ کو دو ہاتھ دیے دو پاہ دیے جب بھگوان نے آپ کو دو کان دو آنکھ دی یہی انسان کے پروشارت کی کہانی ہے سوچو ہجاروں سال تک کیول پروش ہی پروش پڑھائی کرتے رہے پورانے جمانی کی ماتائیں جتنی بیٹھی ہے یہاں پر وہ کوئی دوسری پاس ہے کوئی پانچویں پاس ہے کوئی چوتھی ہے اور ادھک سے ادھک ٹینٹھ پاس ہوں گی اور ہو سکتا ہے آپ میں کچھ مہلائیں ایسی بھی ہوں گی جو کبھی اسکول کا انہوں نے مو بھی نہیں دیکھا ہوگا ہجاروں سال تک ناری جاتی کی پرتیبہ کے لیے کوئی پریتنہ نہیں کیا گیا تو ہجاروں سال تک ناری جاتی پچھڑی ہوئی رہی لیکن پچھلے پچاس سال میں ناری جاتی نے اپنی پرتیبہ کو تراشنا سرو کیا تو آج ساری دنیا کی ترقی میں جتنی بھومی کا پرشوں کی ہے اتنی بھومی کا ناری جاتی کی ہو گئی ہے آج ہر کمپنی ہر سرکار ہر فیکٹری وہاں پر اگر سب سے زیادہ سنسیریٹی کے ساتھ اگر کوئی کام کرنے والا سخت ملتا ہے تو وہ مہلائیں ملتی ہے وہ لڑکیاں ملتی ہے لڑکیوں کی پرتیبہ ایسا نہیں ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے آپ کے ماتے میں ناریہ نہیں تھی ایسا مت سمجھنا کہ پانچ ہزار سال پہلے مہلاؤں کے ماتے میں ناریہ کیس نائیو کی کوشکائیں نہیں تھی آپ میں پانچ ہزار سال پہلے بھی وہی ناریہ تھی وہی کوشکائیں تھی وہی یادہست تھی لیکن پانچ ہزار سال پہلے مہلاؤں کو تراشنی کا موقع نہیں تھا اور پچھلے پچیس سال میں جس طرح سے لڑکیوں نے اپنی پرتیبہ کو تراشنہ شروع کیا ہے آج کی تاریخ میں اگر کھڑا کر دو آج کی تاریخ میں اگر کھڑا کر دو تو لڑکے پچھڑ جائیں گے اور لڑکیاں آگے بڑھ جائیں گے کیول پچیس سال کے لیے اگر ناریوں کو لڑکیوں کو ہماری بٹیوں کو ہماری بہنوں کو اپنی پرتیبہ کو تراشنی کا موقع دیا گیا تو پرنام یہ نکل کر آیا ہے آپ کے گھر کی استطی مجبوط ہوئی ہے آپ کے گھر کا گورو بڑا ہے آپ پہلے گریب تھے پر آج آپ امیر ہوئے ہیں کیونکہ پہلے کیوں لڑکے کماتے تھے اور آج لڑکیاں بھی برابر کا کندھا دے کر کے اور بھارت کے وکاس میں سماج کے وکاس میں اپنی اہم بھومی کا ادا کر رہے ہیں چلی یہاں جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہیں جتنے بھی بھائی بین بیٹھے ہیں اگر میں آپ میں سے پوچھوں آپ میں سے کوئی لڑکا ایسا ہے جس کے 85% سے 85% سے اوپر مارس آئے ہیں کون لڑکا ہے کوئی ہے ہاتھ کھڑا ہو اوپر آؤ ہاتھ کھڑا کیجئے stand up بڑے سممان کی بات ہے اور کون ہے جس کے 85% سے اوپر مارس آئے ہیں اور کون ہے دوڑ کے اوپر آؤ بیٹیاؤں میں لڑکیوں میں کون ہیں جس کے 85% سے اوپر مارس آئے ہیں کون ہیں ہاتھ کھڑا کرو کوئی ہے یا stand up stand up جن کے بھی آئے ہیں سب کھڑے ہو جاؤ 85% سے ایبو دوڑ کے منچ پر آئیے دوڑ کے منچ پر آئیے جن کے 85% سے مارس ایبو اوپر آئے ہیں جرا کھڑے ہو کر کے اوپر آئے ہیں یہاں آجاؤ آگے آجاؤ very good very good میرے بھائی بہنوں اب بجاؤ اصلی تعلی اور نہ کیول تعلی بجاؤ بلکہ آج یہ پریڑ نہ لو سفل تک سفتہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہیں یہ پہلا پارٹ آج سیکھو کہ پورشوں نے ہزاروں سال تک پڑھائیاں کی ہیں پر ان کی استطیق کیا ہے یہاں پبلک جتنی بیٹھی ہے ان میں سے کیول کیول پانچ لوگ ایسے آئے ہیں لڑکے جن کے 85% سے ایبو آئے لیکن 50 مئیل آئے اور لڑکیاں ایسی نکل کر آئے جن کے 85% سے اوپر ہیں لڑکیوں کے لیے جو لوگ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہ پڑھایا جائے ارے میں کہوں گا اپنی بیٹیاؤں کو اتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ اتنا پڑھاؤ کہ اگر وہ کبھی سسرال سے تنگ بھی ہو جائے تو کبھی اپنے پاپا کے گھر میں واپس لوٹ کر آنے کی ضرورت نہ رہے بلکہ وہ خود اپنے بلبوتے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے اپنے بلبوتے اپنے آپ کو کھڑا رکھ سکے اپنے سوابی مان کی زندگی جی سکے آج جنہوں نے 85% سے ایبو نمبر لے کر آئے ہیں ان کو کبھی زندگی میں پاپا کے پاس جا کر بولنی کی ضرورت نہیں پڑھے گی پاپا مجھے دو لاک روپی دینا تو میں اپنا دندہ کروں گا پر جو بھی لڑکے 85% سے ایبو نہ لا پائے ان کو زندگی بھر اپنے پتا سے بولنا پڑے گا پاپا پلیج ہیلپ می ان لڑکیوں نے آگے آ کر سارے سماج کی آنکھ کھول ڈالی کہ اگر پرتی بھا کو تراشنی کا پریاس کیا جائے پرتی بھا کو تراشنی کا پریاس کیا جائے تو پانچ ہزار سال تک ناری آسکشت رہی پانچ ہزار سال تک ناری گنگٹ میں رہی پانچ ہزار سال تک ناری کیول گھر کے ایک کونی میں دبکی ہوئی رہی آج پرینام یہ نکل کر آیا ہے کہ آج پوری دنیا میں ناری نے پورے ہندوستان کو آگے بڑھایا ہے پچھلے سن دو ہزار کے بعد اگر بھارت میں ترقی ہوئی ہے تو اس کی وجہ نہ کوئی پردان منطری ہے نہ کوئی سرکار ہے اس کی بھومی کا رہی ہماری میلاؤں کی ناری کی بٹیاؤں کی جنہوں نے اپنی پرتی بھا کو تراشا اور اس طرح سے آج کندے سے کندہ ملا کر آگے بڑھ کر آئے ہیں ارے میں تو کہوں گا آپ لوگ جو ٹرسٹ بھی بناتے ہیں نا وہ ٹرسٹ میں کیول پروش کو ہی ٹرسٹ مت رکھو کیول پروش کو ٹرسٹ رکھو گے آدھے کام ہوں گے آدھے چھاتی کوٹے ہوں گے مات اور بہنوں کو بھی اپنے ٹرسٹ میں شامل کرو تم کام کرو گے نہ کرو گے تم باتیں کر کے رہ جاؤ گے اور یہ کام کر کے دکھا دیں گے کسی بھی کمپنی میں بٹیاؤں کو نوکری جلدی کیوں دی جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے مہلائیں زیادہ سنسیر ہوتی ہے وہ ٹائم پر آتی ہے ٹائم پر جاتی اپنے کام کو گم بیٹا سے کرتی ہے اور چھوڑے دن بھر موبائل پر لوڈ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اپنے آپ کو پیچھے پیچھے دھکیلتے رہتے ہیں تالی بجائی ان لگوں کے لئے ساد ہواد ساد ہواد ساد ہواد سیٹ ڈاؤن پلیج اوکے انسان کی پرتیبہ ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے دھیان رکھنا انسان کی پرتیبہ انسان کا ٹیلنٹ یہی اس کی سب سے بڑی پونجی ہے ایک امیر آدمی تبھی تک عزت پائے گا جب تک اس کے پاس پیسہ ہے ایک نیتہ تبھی تک آگے بٹھایا جائے گا جب تک وہ پد پر ہے لیکن جس کے پاس اپنا تیلنٹ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی پرتیبہ ہوتی ہے وہ آدمی دیش میں نہیں ویدیش وں ایمیلے بننے والے ویقتی نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا سپنا دیکھا وہ مکھے منتری بن گیا اسے لگا کہ جب میں مکھے منتری بن سکتا ہوں تو اور آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا اس نے اپنے آپ کو پرادیش راج نیتی سے اوپر اٹھایا وہ آدمی بھارت کا پردھان منتری بن گیا اور آج کی تاریخ میں جب اسے لگا کہ میں بھارت کا پردھان منتری بن سکتا ہوں تو ساری دنیا کا نیتا کیوں نہیں بن سکتا اور آج کی تاریخ میں ہمیں گرو ہے ہمارے دیش کا ایسا پردھان منتری ہے جو آدمی کبھی چائے بیچنے کا کام کرتا تھا اور آج ٹاپ پر پہنچ سارے وشو کا نیتا بنتا چلا جا رہا ہے جتنا گرو پردھان منتری پر ہے اتنا ہی گرو ہمیں اپن سب لوگوں کی پرتی بھاقہ ہے آج تک دنیا میں کسی بھی دوسرے دیش کے ویقتی کو کسی دوسرے دیش میں آمنتری نہیں کیا جاتا پر بھارت کی منیش بھارت کی پرتی بھاقہ لوہا اتنا تیج چلتا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ سے لے رسیہ تک دوبائی سے لے سنگا پور تک ہر جگہ پر بھارتی بھارتی انڈیان لوگ چھائے ہوئے ہیں کیونکہ بھارتی لوگوں کے پاس ایک چیز وہ ہے ٹیلنٹ وہ ہے پرتی بھار ہم سب لوگوں کے پاس بہت بڑی طاقت ہیں بہت بڑی اوقات ہیں بھارتی لوگ اگر اپنے بھیتری ججبہ جگہ لیں کہ ہم اپنے دیش کو ہم اپنے سماج کو ہم اپنے دھرم اور اپنے گھر کو اونچا بھائی سب انیل جی چرک کھڑے ہو یہ تو اوکے دیکھتے ہیں آپ کیا جوب کرتے ہیں سنیے گا سب آپ نے جواب دیا کہ راجستان سرکار میں سپری ڈنٹ انجینر ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے 52 سال کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ایمان عمر ایک لاکھ روپیہ مہنے کی نوکری کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ کی سنتان کتنی ہے دو پتر ہیں وہ دونوں کیا ہیں انجینر انجینر ان کے سیلری کتنی ہے بڑے والے کی ایک لاکھ روپیہ ہے منتلی اور چھوٹے والا بھی جوب میں جائے گا چھوٹے والا ابھی جوب میں جائے گا بڑے والا ایک لاکھ روپیہ کمار رہا ہے یہ 52 سال کی عمر میں ایک لاکھ کمار رہا ہے اور ان کا بیٹا 25 سال کی عمر میں ایک لاکھ کمار رہا یہ ہے ٹیلنٹ کا فرق یہ ہے ٹیلنٹ کا فرق یہ جہا تک 52 سال میں پہنچے اور جس دن بیٹا 25 سال کا ہوگا تب وہ سال کا 52 لاکھ روپیہ کمائے گا تب وہ سال جب وہ 52 سال کا ہوگا بیٹا تو کتنا کمائے گا امید رکھو 52 لاکھ تو کمائے گا بلکل کمائے جب آج 12 لاکھ روپیہ سال کا کماتا ہے تو جب 52 لینا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کے بیتر ٹیلنٹ ہے بس کیول اس کو نکھارنی کی تراشنی کی ضرورت ہے میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی بینوں آج اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں ان بچوں کو گھر کا گملا مت بنائیے اپنے بچوں کو گھر کا گملا مت بنایے اپنے بچوں کو جنگل کا پودا بنایے اپنے بچوں کو گھر کا گملا مت بنایے اگر گھر کا گملا بنا دیا تو روز روز ان کو پانی دینے کی ضرورت پڑے گی اپنے بچوں کو رف این ٹپ بناو ان کو جنگل کا پودا بناو تاکہ اگر کوئی انہیں پانی دینے والا نہ ملے تب بھی وہ اپنے بل بوتے کھڑے رہ سکے میں تو کہتا ہوں بنا شرم کی یہ بات کہتا ہوں کہ میری ماں نے مجھے بارہ سال کی عمر میں کھانا بنانا سکھا دیا تھا چودہ سال کی عمر میں جب ہم اسکول سے آتے تھے اور کھانا ہمیں تھنڈا ملتا تھا آتے ہی پھل کے نکالتے اس کو چورا بناتے اور گھی میں سیکھ کر کے چینی ڈال کر کے مستی سے چورما بنا کے کھاتے بڑی بھابی جی کہتی یہ راجو بابو تو بڑے گزب کے سارا گھی کے گھیلوڑی ساپ کر جاتے ہیں بیٹا سب سیکھ لو پتہ نہیں کب کیسی بھابی آئے اور ماں کے باپ کے جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کا شریر کتنا تک رہے اس لئے اپنے ٹیلنٹ کو اتنا تنیار کر لو کہ کیول پڑھائی ہی مت کرتے رہو سارے کام سیکھ لو اور ماں نے ہمیں بارے تیرے سال کی عمر میں کھانا بنانا سکھا دیا ماتوں اور بینوں کبھی گمن مت کرنا کہ آپ کھانا بنانا جیادہ تنا آتا ہے آپ سے جیادہ اچھا کھانا ہم بنا سکتے ارے آپ تو چک کے بتائیں گے کس میں نمک کم ہے کی جیادہ ہے ہم نظر ڈالتے بتا دیں گے کس میں نمک کم ہے یا جیادہ ہے نظر ڈالتے بتا دیں گے کہ دودھ میں شکر ڈالی ہوئی ہے یا نہیں ڈالی ہوئی ہے اس کا رنگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے شکر والا دودھ ہے اپنی بٹیاں کو تنیار کرو گھر کا گملا نہیں جنگل کا پودھا بناو ہر بچے کو کیول اسکول جا کر ہی بہی کھاتے لکھنے نہیں آنے چاہیے ہر ویقتی اپنے بچوں کو گھر کے بہی کھاتے سملائے اور ان کو تنیار کرے ارے لوگ تو میرے پاپا کی عادت ایسی تھی کہ ہمارے گھر میں جو بھی چھوٹا بچہ ہوتا تھا بہی کھاتا لکھنے کا کام اسی کو سوپا جاتا تھا آپ سن کے تاجب کریں للیت پربو جی نے بارہ سال کی عمر میں دکشا لی تھی اور بارہ سال کی عمر میں ان کو پورے بہی کھاتے لکھنے آتے تھے تلپٹ لکھنا آتا تھا سارے جمع خرچ کرنے آتے تھے پتا جی کہتے تھے کہ بیٹا اگر بھاگ ساتھ دے دے تو سیٹھ بن جانا پر اگر بھاگ ساتھ نہ دے تب بھی منیم بن کر اپنا جیون کا گجارہ آرام سے کر لینا بھوکھا مرنے کی ضرور تجھے کبھی نہیں رہے گی میری بات اگر بری نہ لگے تو میں تو سچا ہی بتا دیتا ہوں بڑے بھائی کی پینٹ بھٹتی تھی ہم بچوں کے لئے ہاپ پینٹ بنتی تھی ہم چھوٹے بھائیوں کے لئے ہاپ پینٹ بنتی تھی ہم تو وہ ہاپ پینٹ پینٹ کر بڑے ہوئے بچے ہیں اس لئے تو ہم کبھی چنتا اور فکر کرتے ہی نہیں ہم تو سوچ کے چلتے ہیں بھائی کیا ہوگا کل تک سڑک پر چلتے تھے واپس سڑک پر آ جائیں گے اس کے بیچ میں جو اوقات بھگوان نے بنائی ہے اس کا اپیوگ کرتے چل جائیں گے اس سے زیادہ تو کیا ہوگا ہاپ پینٹ سے نیچے تو آنے سنگ کی ہیلپ ملی نہ کسی آچاری کی ہیلپ ملی نہ کسی آچاری نے ہمیں بیٹھ کر کے دو کتابوں کا گیان دیا ہو کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے پڑھا جاتا ہے ہم نے تو اپنی زندگی میں شروع میں ہی دو آدرش بنا رکھے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے دو آدرش رہے ایک آدرش تھا ارجن کا اور دوسرا آدرش تھا اکلاوی کا ایک آدرش تھا ارجن کا دوسرا آدرش تھا اکلاوی کا ارجن تو راج گھرانے میں پیدا ہوا اس کو تو بڑے سے بڑا گرو ملے گا بڑے سے بڑا سکشک ملے گا پر یہ وشواز تھا ہم بھلے راج گل میں پیدا نہیں ہوئے ہماری اوقات راج گل کی نہیں رہی ہے ہمیں کوئی گرو درون جیسے مہن مہن آچاریا ہمارے کوئی گرو نہیں بن پائے پر یہ وشواز تھا کہ بھلے کوئی تجھے گیان نہ دے پر اگر تم اپنی آپ کو تراشتے جاؤگے تراشتے جاؤگے تراشتے جاؤگے تو بھلے ہی مٹی کا درون ہی سہی پر ایک نہ ایک دن تم اکلوی ضرور بن جاؤگے ہم تو آپ لوگوں کے بی جو آئے نا ارجون نہیں آئے کوئی اکلوی آئے ہیں وہ اکلوی جنہیں لوگوں نے کم سکھایا اور خود ہی اپنی دورہ سیکھتے گئے سیکھتے گئے سیکھتے گئے ارے بھائی پستے پستے تو دھنیا کی بھی چکنی بن جاتی ہے پستے پستے تو دھنیا کی بھی بڑے آرام سے چکنی پست جاتی ہے ارے گستے گستے تو پتھر بھی شیولنگ بن جاتا ہاتھ میں لے پتھر اب گزو اس کو اور یہ پرینام یہ پریرنا یہ موٹی پریرنا اپنے آپ کو دو کہ گستے 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 پتھر بھی شیولنگ بن جاتا ہے ارے جب گلی ڈنڈا کھیلنے والا سچن تندل کر بن سکتا ہے تو اپن لوگ کوئی کچھ کیوں نہیں بن سکتے جو لوگ موبائل پر بیٹھے بیٹھے رات دن گیم کھیلتے رہتے نا میں ان سے کہوں گا بھائی گیم ضرور کھیلو پر موبائل پر نہیں فیلڈ میں آ کر میدان میں کھیل کھیلو موبائل پر گیم مت کھیلو کیونکہ موبائل پر گیم کھیلنے سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا موبائل پر بیٹھ کر کاروں کو دوڑانے سے موبائل پر بیٹھ کر ریسنگ کھیلنے سے کچھ نہیں ملنے والا موبائل پر کار کی ریسنگ اور موٹر سائیکل کی ریس کرنے والا آدمی پریکٹیکل لائپ میں سائیکل بھی نہیں چلا پاتا ہے پرنام آپ کو موبائل پر موٹر سائیکل چلانے سے نہیں آئے گا پرنام آپ کو سڑک پر اتر کر موٹر سائیکل چلانے سے آئے گا گیم کھیلو نا میں تو کہتا ہوں گیم کھیلو خوب گیم کھیلو پر موبائل پر نہیں فیلڈ میں آ کر گیم کھیلو کھیلنا ہے لوگ گیم دو طرح سے کھیلتے ہیں یا تو موبائل پر کھیلتے ہیں یا پھر لوگوں کے ساتھ گیم کھیلتے میں کہتا ہوں فیلڈ میں گیم کھیلو نا کھیلنا ہے تو موبائل پر نہیں بلکہ کھلو فیلڈ میں آ کر گیم کھیلو بھائی لوگوں دھیان رکھیے گا میں نے کہا ہے اپنے آپ کو جنگل کا پودھا بناو جو لوگ بھی گیڑیا لے کے چلتے ہیں آج سے بھاو بنا لو مجھے گیڑیا چھوڑنا ہے مجھے گیڑیا چھوڑنا ہے یہ جو ویلچئر پر آ رہے آج سے من بنا لو مجھے ویلچئر چھوڑنی ہے ویلچئر چھوڑنی ویلچئر اپاہی زندگی نہیں جیوں گا کیول یہ مجھ سوچو کی آپ کے بھیتر طاقت نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ کی ٹانگوں میں طاقت ہے ہاتھوں میں طاقت ہے پاؤں میں طاقت ہے اور جب آپ تین روٹی کھا سکتے بادام کھا سکتے اکھ روٹ کھا سکتے تو اپنے پاؤں پر ہم لوگ کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے کھڑے ہوں گے ہمیں کیول اس کے لئے کہا ہاتھ چلانا ہے چھاتی پر دل پر اور دل پر ہاتھ چلا کے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے میں جلدی سے جلدی اپنے اس اپاہیچ پڑے کو ختم کروں گا میں جلدی سے سال تک اور جیو چاہے چالیس سال تک یاد رکھنا شیر کی طرح چار دن کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور گدھے جیسی سو سال کی زندگی بھی بیکار ہوتی ہے شیر کی طرح ہم بھگوان سے نہیں کہتے ہمیں سو سال کی عمر دی میں تو کوئی کہتا کہ میں آج گزر گیا سنتے ہی کہتا ہوں گیل چھوٹی وہ اکھلا ختم ہویا روز چھاتی کوٹو کرنے پڑتا ہاؤسپٹل میں بھگت رہا تھا گیا چھوٹی ہوئی جب تک جیئیں گے چلتے فرتے سو سال کی زندگی بھی چھوٹی ہوتی ہے اور اسپطالوں میں بھگت بھگت کے جینے والی ایک مہینی کی زندگی بھی بہت بھاری ہوا کرتی ہے اے میرے بھائی بہنوں اپنے آپ کو جنگل کا پودھا بناو اپنے بچوں کو عام روز صدار صدار کے مت دو ایک بار اس کو صدار نہ سکھا دو کہ پھل کیسے صدار جاتا ہے پھر وہ بھی فل صدار گا اور ممی کو بھی عام صدار کر کے دے گا آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا وہ بھی سیکھ جائے گا اور آپ کے لئے بھی مدد کر دے گا اب کسی محلہ کو یاد نہیں ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ لگانا نہیں ہوتا تو اس کے بیٹے کو کھانا بنایا ہو کسی محلہ کو یاد ہے گیا کو یاد کھڑا کر بتاؤ کہ جب آپ کو بات لگانا نہیں ہو تو بیٹا کھانا بناتا ہے تالی بجائے سمات جی کے لئے اگر ایسا ہے تو میرا بیٹا جب مجھے ہاتھ لگانا نہیں ہوتا تو بیٹا میرا کھانا بناتا یہ ہوئی نہ بات اپنے بچوں کو کھوش بنانے کی بھائی کسنے کا روز روٹیاں بناو میں نے کب کہا کہ اپنے بیٹوں سے روز روٹیاں بناو پر ضرورت پڑ جائے تو کبھی کمجور ثابت نہیں ہونا چاہیے ضرورت پڑ جائے تو کبھی کمجور ثابت نہیں ہونا چاہیے ہم تو دیکھو بھائی ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں مجھے تو کوئی آدمی ایک روپیہ پکڑا دینا میں ایک روپیہ لے کے جاؤں گا پورا ورڈ گھوم کے آ جاؤں گا واپس آپ کا ایک روپیہ لاکہ آپ کو پکڑا دوں گا تیرے پاس اگر ٹیلنٹ ہے تیرے پاس تیری اگر اوقات ہے کہیں بھی جاؤ وشواس لوگوں پر مت رکھو وشواس اپنے آپ پر رکھو یہ مت سوچو کہ لوگ تمہارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے تم اپنی اوقات بڑھاتے چلے جاؤ ارے جس گلی سے گجرو اس گلی میں تمہارے سمرتھن میں اگر سو ہاتھ نہ اٹھ جائے تو اس گلی سے گجرنے کا مطلب ہی کیا ہوا اس پھر گلی سے گجرنے کا مطلب ہی کیا ہوگا ہمیں اپنے اپنے ٹیلنٹ کو پہچان نہ ہوگا اسے ہم لوگوں کو تراشنا ہوگا دیکھیں ہمارے پاس ابھی کچھ دن پہلے کی بات تھی پچھلے سال کی جوتپور یونیورس سیٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شیخاوت ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپس میں ایسے ہی ہم لوگ کو چرچہ کر رہے تھے تو چرچہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی اور کہا کہ صاحب میرے دادا جی بڑے کرتے تھے اور میں بیہنس کے پاڑے پر بیٹھ کر کے مٹر گستی کیا کرتا تھا بیہنس کے پاڑے پر بیٹھ جاتا اس کے کان پکڑتا اور ٹک ٹک کر کے بیہنسے کے پاڑے کو میں گھوڑا بنا کر چلایا کرتا تھا تو ایک بار میرے دادا جی نے مجھے دیکھ لیا تو جیسے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے قریب بلایا ارے بیٹا لوکیش ادھر آتو اور میں گھبرایا ہوا دادا جی کے پاس پہنچا اس زمانے میں دادا جی بلا لیتے نا تو یمراج کا بلایا ہوا معاف ہوتا تھا دادا جی نے بلا لیا یعنی کہ پتو نے کئی جلم ہو کئی اپراد ہو دادا جی بلا لی اور وہ بحیسے کے پاڑے پر بیٹھا ہوا تھا میں جی دادا جی کی آواز آئی جھٹ سے میں بحیسے کے پاڑے سے نیچے کودا اور دوڑتا ہوا دادا جی کے پاس آیا حکم 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 دادو حکم دادو حکم حکم این کوئی حکم ہے کھالی تھن ایک لائن بات کہن بولے کئی کہن بولے بات ماری کھالی تیسی ہے بیٹھا یاد راکھی جی تُو بھلے پاڑے پر بیٹھ پن جی ون بھر یاد راکھی جی کہ تھارو جنم پاڑے پر بیٹھن واسطہ نہیں ہو کی رہ واسطہ ہو کوئی موٹے پد پر بیٹھن واسطہ ہو پروفی سر لوک شیخ وات یونیور سیٹی کے وائس چانسر نے ہم لوگوں سے ایسے ہی گفتگو کرتے ہوئے اپنی جیون کی آپ بیٹی سنائی اور کہا کہ صاحب وہ دن میرے لئے انتیم دن تھا میں اس کے بعد آج تک کبھی پاڑے پر نہیں بیٹھا میں اپنی جیون کے پرتی اتنا کمبیر ہو گیا کہ میں نے اپنے دادا جی شبتوں کو اپنی لئے چنوٹی بنا لی اور چنوٹی بنا کر میں آگے پڑھتا چلا گیا اور پرنام نکل کر یہ آیا کہ آج بیٹھنے کے لیے نہیں ہوا ابھی جب ہم یہاں آ رہے تھے تو بلکل گیٹ کے باہر ایک کار ملی اس میں سے پروش نکل کر آیا اور ان کی شاوی کا کار چلا رہی تھی جیسے وہ نکلے بار میں نے کہا بھائی سا مجھ آ گیا میں نے کہا آپ شاوی کا کار چلا رہی تھی اور آپ بگل میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بھائی دیکھو یہ ہے یگ کا پریورتن یہ ہے ہمارا وکاس کہ کل تک پتنیاں بگل میں بیٹھتی تھی اور پتی چلایا کرتے تھے ہم نے اپنی ماتوں بہنوں اور پتنیوں کو یہ کو چلا سکتی ہے آپ کے سماج کو آپ کے سنگ کو آپ کے دھرم کو چلا سکتی ہے اور تو اور ترثنکروں کے سمیہ میں بھی سنت ہوتے تھے تیرہ ہزار اور سادویاں ہوتی تھی چھبیس ہزار بات سمیم ہاری سنت کتنے ہوتے تھے تیرہ ہزار اور سادویاں کتنی پریڈنا لو اپنے لیے ادھر بھی جھاک لو اور ادھر بھی جھاک لو سامائک کرنے والے ادھر این مین گین اور ادھر ہاتھ ڈالوگے تو سامائک والے کتنے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر بتائیں تو کتنے لوگ سامائک میں اوہ دیکھو رہے یہ تین ہزار مہلائیں ایک ساتھ ہاتھ کھڑا کر بتا رہی اس کا مطلب یہ ہوا دھرم ہم لوگوں کے بلبوتے نہیں چلتا دھرم ان ماتوں اور بہنوں کے بلبوتے چلا کرتا ہے سممان کرو تالی بجا کرن بہنوں کا لوگ سمجھتے ہیں باپ جی میں دن بر محنت کرا انسو کماؤا آرے تھاری محنت دن بھر میں اتنا پنیا ارجت کر لیتی ہے کہ ان کے بلبوتے آپ کے گھر میں لکشمی آتی ہے باقی آپ کے لکھن تو پچیس سال بھی پہلے بھی ویسے تھے جیسے آج ہیں کوئی فرق ورق اس میں آیا نہیں ہے میں تو کہتا ہوں ان کے بلبوتے دکان دری چلتی ہے ہم لوگ تو باتیں ٹھوک سکتے ہم سارے جو مراج ہوں چاہے شاوق ہوں باتیں ٹھکوانی ہو تو ان لوگوں سے ٹھکوالو اور اصلی تپ تیاغ دان شیل اگر کروانا ہو تو ان بہنوں سے کروالو دھرم تو ان کے بلبوتے چلتا ہے او میرے بھائی بہنوں آج اپنے اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا نمبر ایک اپنے آپ کو پہچان دو ٹیلنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے سفلتہ کی طرف بڑھنے کے لیے میں تو چاہتا ہوں ہمارے سماج کا ہر آدمی امیر ہو گریب کو کوئی نہیں پوچھتا جو بھی گریب کو کوئی نہیں پوچھتا ارے میرے بھائی پہنو اپنے آپ کو اتنا سیوگ بناؤ اتنا سیوگ بناؤ کہ ارون جی کو تھاری کو کیول وہ صحیح یوگی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ آپ کو بھی اگرم پنگتی میں بیٹھانے کے لیے ایناؤوسمنٹ کر کے آپ کو بلائے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنی اوقات بنائیں گے اپنی پہچان بنائیں گے دنیا میں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم امیر کیسے بنے دنیا میں کیول یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم امیر ہو یا گریب ہو ہر آدمی امیر بنے گریبی ابھی شاہ ہے میں تو کہتا ہوں آپ کو اگر اپ پریگرہ دھرم کا پالن کرنا ہے تو گریبوں کے لیے اپ پریگرہ ورت نہیں ہے اپ پریگرہ کا ورت امیروں کے لیے ہے سنتوش کا دھرم گریبوں کے لیے نہیں ہے سنتوش کا دھرم امیروں کے لیے ہے امیروں سے کہتا ہوں بھائی آخر کہیں نہ کہیں تو بریک لگاؤ اور گریبوں سے کہتا ہوں سارے بریک ہٹاؤ اور اپنی گاڑی کو آگے رن وے پر لے کر آجاؤ رن وے پر لے کر آجاؤ اپنی گاڑی کو آگے بڑھاؤ مہویر آپ نے کبھی سوچا کہ مہویر پہلے کہتے تھے گریب گھل میں پیدا ہونے والے تھے بعد میں امیر گھل میں پیدا کیے گئے ٹرانس پھر ان کا کر دیا گیا کیونکہ پتہ تھا جو آدمی گریب گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اگر مہراج بھی بن جائے گا تو اس کو دن پر لڈو کھانے کی اچھا ہوگی ہیں پر امیر گھر میں پیدا ہو کر اگر مہراج بنا تو چندن بالا کے اڑت کے باکولے بھی وہ پریم سے گران کر لے گا کیونکہ کھانے سے اس کو ترپتی آ چکی ہوتی ہے اے میرے بھائی بہنوں ٹیلنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو پہچانو ٹیلنٹ کی طرف بھی ترکیا اوقات ہے آپ کا نام کیا ہے سوچو آپ کے نام کا میننگ کیا ہے سوچو سوچ کے تے کرو کہ آپ اپنے نام کے میننگ کو اپنے جیون میں لاغو کر چکے ہیں یا نام سوچو جیسے کل ایک مانوباؤ کھڑے ہوئے تھے جب ان سے پوچھا گیا گصہ کس 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 کو آتا ہے آگے آج آج سارے یہاں پر دس لوگ آگے پہلے آدمی سے پوچھا گیا آپ شریف کا نام بولے شانتی چنجی اور کرنے میں اپنا ہاتھ کھڑا کر رہے ہو بھائی لوگ آپ کے ممی پاپا نے نام آپ کا راون نہیں رکھا کچھ سوچ کر کنس نہیں رکھا کچھ سوچ کر کہ کہ نہیں رکھا کچھ سوچ کر انہوں نے آپ کو ایک اچھا سا نام دون ڈھونڈا کر انٹرنیٹ میں جا کر پنڈیتوں سے پوچھ کر گرو جنوں سے پوچھ کر ایک بہت سندر سا نام آپ کو دیا ہے آپ سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اپنے نام کو بولو میننگ نکالو اور اس ارث کو اپنے جیون میں ڈھال لو اتنے میں آپ کا جیون سارتھک ہونا شروع ہو چاہے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کیا کہ اپنے نام کو دیکھو نام کا میننگ نکالو شانتی چنجی کچھ نہ کرے وہ اپنے نام کو سارتھک کرے میلاب چنجی کچھ نہ کرے سب کو روجانہ گلے لگاتے رہے اپنے آپ میں ان کا نام سارتھک ہو رہا ہے گلاب چنجی کچھ نہ کرے ہر سمجھ ہستے کھلتے گلاب کے پھول کی ترہ رہے اپنے آپ ہی ان کا نام سارتھک ہوتا چلا جائے گا کسر دیوی اور کچھ نہ کرے سب کو کسر کا شربت بنا بنا کے پھلاتی رہے اور اپنے نام کو سارتھک کرتی رہے کل ملا کر اپنے نام کو پہچانو نام کا مننگ نکالو ارث کو اپنی جیون کے ساتھ جڑو آپ کا ٹیلنٹ کس سے جڑا ہوا ہے یہ پہچاننے کے لیے کیول ایک بات کہہ رہا ہوں اور میری بات کیول اتنی سی ہے سوچو آپ کو روچی کس میں روچی کس میں اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننے کے لیے آپ سوچو کہ آپ کو روچی کس میں ہے آپ کو کس چیز تو پڑ بھائی اس کا جی تو ٹی وی کے ڈببے کو ٹھک کرنے میں لگا ہوا ہے اس کا ٹیلنٹ پڑھائی سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کا ٹیلنٹ انجینرنگ لائن سے جڑا ہوا ہے اس کو ڈاکٹر مط بناو اس کو انجینئر بناو اگر ڈاکٹر بناو گے تو تو پڑھوڑ وں اپنے اپنے آپ کو پہچان اور دیکھو کی میں کیا کر سکتا ہوں کیا ہو سکتا ہوں پہچان لیا اگر اپنے آپ کو تو دوسرا کام کرو اور وہ ہے سکھشا اور گیان کے پرتی اپنے آپ کو گمبیر بناو اگر آپ ودیارتی ہیں تب بھی میں کہوں گا رو جانا اتب گیان حاصل کرو اور اگر آپ ایک ویاپاری ہیں تب بھی میں آپ کو ٹیلنٹ کو اونچہ اٹھانے کے لئے کہوں گا کہ تب بھی گیان حاصل کرو جیسے کی ایک ویقتی تینتھ میں پڑھ رہا ہے میں کہوں گا وہ تینتھ کی کتابوں کو دل لگا کر پڑھے پر اگر کوئی ویاپاری ہے جیسے کی کوئی ویاکتی ساڑھی کا ویاپار کرتا ہے آپ کی دکان ابھی تک ایک ہی ہے میں کہوں گا آپ ساڑھی کا گیان حاصل کرو ساڑھی کیسے بنتی ہے ساڑھی کہاں کہاں سے آتی ہے دیش بر میں کہاں کہاں سے ساڑھی وں گیان کو اور بڑھاتا چلا جائے گا میرا دعویٰ ہے آنے والے پانچ سال کے بات آج آپ کے ساڑھی کی دکان ہیں کل آپ کے ساڑھی بنانی کی فیکٹری ہوگی کہ اول پانچ سال میں آپ کے ساڑھی بنانی کی فیکٹری ہوگی کہ اس کا گیان حاصل کرو کہ اس کا کیا کرو گیان حاصل کرو کوئی بھی بہن منجن کیسے بنتا ہے کول گیٹ میں کیا چیزیں یوج ہوتی ہیں اچھا یہ مٹی یہ خوشبو یہ پانی یہ یہ سب چیزیں ملی اور کول گیٹ بنا آپ اس سے جڑا گیان حاصل کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ تین مہینے میں آپ منجن بناؤ چھتے مہینے میں تو آپ اپنے پاپا سے کہنا شروع کرنے کہ پاپا میں نے منجن کیسے بنتا اس کی ساری تقنیق سیکھ لیا پاپا آپ چھوٹی سی سی ایک مسین لگائی ہے اور میں یہ دندہ شروع کرتی ہوں اور آپ دیکھیں گے ایک سال کے باد تو اس کے اس آدمی کا آگے بڑھنا تیہ ہے گیان حاصل کرو سکشہ حاصل کرو اپنی آپ کو گیان کے پرتی گمبیر بناو تیسرا کام اپنی بدھی کو تیج کرو کیا کرو اپنی بدھی کو تیج کرو اور بدھی کو تیج کرنے کے لئے رو جانہ ہر بھائی چاہے پندرے منٹ دس شارپ ہوتی ہے میڈیٹیشن دھیان کرنے سے آدمی کی بدھی شارپ ہوتی ہے آپ جو سانس لیتے ہیں وہ سانس ایسے ہی پھوگٹ میں آتی اور جاتی ہے پر اگر آپ اپنی سانسوں پر دھیان کرنا شروع کر دیں آپ کی بدھی شارپ ہوگی آپ کی بدھی شارپ ہونے لگ جائے گی میرا دھوا ہے گارنٹی جو بھی وقتی رو جان خاص طور پر اگر کوئی سٹوڈنٹ جتنے بھی بیٹھے میں ان سے خاص طور پر کہوں گا رو جان شام کو دس منٹ کا میڈیٹیشن کرو پانچ منٹ کے لیے سامنے ایک گھی کا دیپک جلاو اور وہ اپنے دہ ہو تو مبتی جلا کر بیٹھ جاؤ آنکھوں کو کھول کر اس کی جلتی جوتی کو لگاتار پانچ منٹ تک دیکھتے چلے جاؤ آپ کی اگاکرتہ ڈیولپ ہوگی آنکھوں کی جوتی بڑھے گی اور آپ کی بدی اپنے آپ شارپ ہوتی چلی جائے گی پانچ منٹ تک اس جلتی بھی جوتی پر پانچ منٹ تک دھیان کیجئے اور اس کے بعد پانچ منٹ تک آنکھیں بند کر کے اپنی تیسری آنکھ للاٹ پردیس اپنی گیان چیتنا کے اگر کشتر میں اپنے من کی ساری شکریوں کو وہاں پر آپ کے اندر کیجئے دھیان نے آپ کو ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں آپ کو لے گا جیسے ایشور نے مجھے آج ہی جیون وردان کے روپ میں دیا چلو ایک کام کرتے اپنے ہاتھ میں ایک پینسل لیو تو پینسل اپنی انگولی کو پینسل بنا لو سارے لوگ اپنے ہاتھ میں ایک پینسل اٹھا لو آپ کے سامنے پینسل ہے کسی کے پاس پینسل ہو ویری گوڑ ابھی بھی گاندی وادی لوگ ہیں دھرتی پر آپ کے پاس پینسل ہے بہت اچھا ہے اس بٹیا کو آگے بھولاتے اپنی انگولی کو اپنی پینسل بنا لو اب دیکھو بیٹا جرا بتاؤ تو پینسل میں اور کیا ہے کلر کلر ہے بہت اچھا اور دیکھیں اور کیا ہے نمبر ایک سب سے اوپر کیا ہے لکڑی کیا ہے اوپر بولو تو کیا ہے لکڑی اس کے اندر کیا ہے کیا ہے کاربن کالا کالا جو کوئلے جیسا لگتا ہے کاربن ٹھیک ہے پیچھے کیا ہے ربر پینسل کے پیچھے کیا ہے ربر اپنی بدھی کو شارپ کرنے کے لیے پینسل ہمیں کچھ سکھاتی ہے پینسل ہمیں پہلا پاٹ سکھاتی ہے سو نہیت شکتی پینسل ہمیں پہلا پاٹ کیا سکھاتی بولو تو سو نہیت شکتی تمہاری طاقت تجھ میں ویابت ہے تمہاری طاقت تجھ میں چھپی ہوئی ہے آگ سب کے بھی تر ہے کیول اس کو باہر پرگٹ کرنے کی ضرورت ہے پینسل میں اندر کیا ہے سو نہیت شکتی ہماری طاقت ہم میں چھپی ہوئی ہے پینسل ہمیں دوسرا سدھانت سکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے سمر پن کیا ہے سمر پن پہلے پانچ سدھانت بولو پینسل کے نمبر ایک سو نہیت شکتی بولو تو سب لوگ سو نہیت شکتی نمبر دو سمر پن سب بولو تو نمبر دو پینسل کا تیسرا سدھانت ہمیں سکھاتا ہے سین شیلتا پینسل کا تیسرا سدھانت ہمیں سکھاتا ہے کیا ہے نمبر تین میں کیا ہے سین شیلتا نمبر چار پینسل ہمیں سکھاتی ہے اسمرتی چن نمبر چار کیا اسمرتی چن اور نمبر پانچ ہے صدھار نمبر پانچ میں کیا صدھار اب آؤ ایک ایک لائن میں سمجھتے ہیں پہلا ہے سو نہیت شکتی پہلا سدھانت پینسل ہمیں سکھاتی ہے تمہاری طاقت تجھ میں چھپی ہوئی ہے پینسل ہمیں دوسرا سدھانت سکھاتی ہے سمر پن اگر تجھے اپنے اندر کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے تو جاؤ کسی ودی جاؤ کسی گروہ کے پاس جاؤ کسی چندر پربو اور للیت پربو کی پاٹ تو چھلائی ہوگی سہن شیل تلانی ہوگی پہلے جمعنے میں آپ کو پتہ ہے بیٹیا آپ کو نہیں پتہ ہوگا پر آپ کی دادی سا اور ممی کو پتہ ہوگا پاپا کو پتہ ہوگا پہلے جمعنے میں بچوں کو پہاڑے سکھائے جاتے تھے اور پہاڑے پتہ کیسے سکھائے جاتے تھے کوئی ہے گیا یہاں پر آپ نے پاڑے سکھ رکھے چلیے کھڑے ہوئیے تو دیکھتے ہوں کو مائک دیجئے تو بھائی صاحب بتائیے تو سہی پہاڑے ماسٹر جی کیسے سکھاتے تھے آپ کو لاد کر کر سکھاتے کی ٹھوک ٹھوک سکھاتے چھوٹ یا بھر بھر کے آپ کو پاڑے سکھاتے تھے کبھی جند کے مرگے بنے تھے بنے تھے کیا پیچھے سے دو چار جوتے بھی کھائے تھے جوتے تو نہیں لیکن لکڑی تو ضرور کھائی تھی بلکل ٹھیک ہے جوتے نہیں کھائے پر پیچھے پچھوارے میں لکڑیوں کی ڈنڈے کا آنند لیا سواد چکھا اور اس سمیں تو خوب گاڑیاں نکالی تھے آپ نے ماشر جی کو چونٹیا بوڑا تھا تو چونٹیا آپ نے کھائے ڈنڈے آپ نے کھائے مرگے آپ بنے پر میرا کیول ایک سوال ہے کیا آپ کو پہاڑے آج بھی ستر سال کے عمر میں پورے یاد ہیں قریب قریب بہت یاد ہے آج میرے کھائے کھائے کی جورت نہیں پڑھتی یہ ہوئی بات یہ ہے ٹیلنڈ کو پینسل کی ترے نکارنے کا کام یہ ہے سہن شیل کا کہ اس سمیں اگر کسی نے سہن کر لیا تو آج ان کو کی ضرور نہیں پڑتی آج کے چمانی کی پڑھائی کا طریقہ یہ ہو گیا کہ ماسٹر جی اگر گرو جی کو تھپڑ بھی مارے تو پولیس میں کیس ہو جاتا ہے ارے گرو جی کے تو جتنے ڈنڈے کھاؤ یہ میرا دعویٰ ہے جنہوں نے بچپن میں مارے جی کے ڈنڈے کھائے اور پاڑے پکے کیے ان کو کوئی چیلنج نہیں دے سکتا کوئی کمپیٹر اور کیلکولیٹر والا کوئی آدمی ان کو کھڑا ہو کے چیلنج نہیں دے سکتا اور یہ اگر کسی بھی سٹوڈنٹ کو چھوٹا سا بھی گھنیت کا سوال دے دے وہ بینہ کیلکولیٹر کے اس کو کر ہی نہیں سکتا اب چلو ایک کام کرتے ان سے کیونے چھوٹا سا سوال کر لیتے 29 اور 49 کتا ہوئے 29 کہنے کہنے اور 49 کسے کہتے ہیں ابھی تک ان کو یہی پکڑ میں نہیں آئے گا تو جوڑ کہا سے یہ بیٹھا پائیں گے ہم سب لوگوں نے انگلیس میڈیم کو اتنا اکتیار کر لیا ہے کہ جو بھاشا تھی ہماری مول بھاشا جس کو زندگی پر پڑھنا ہے زندگی پر لکھنا ہے زندگی پر بولنا ہے ہم نے اس کو تو ہاشی پر ڈال گلتی والی کو بھلی دیکھو نا پر اپنی گھر والی کو مت چھوڑو یہ تو ہندی باشا آپ کی گھر والی ہے اس کو مت چھوڑو میرے بھائی بہن وں پینسل ہمیں چوتھا سدھانت سکھاتی ہے اس مرتی چن پینسل اس لیے تا کہ تم اچھے اچھے اس سے لیک لکھو اچھے اچھے اس سے چتر بناو پر پینسل ہمیں پانچوان سدھانت بھی سکھاتی ہے اور وہ ہے سدھار گلتی ہونا سواباوک ہے کیا کرو کریکشن 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 اور انتیم بات کہہ رہا ہوں اور میری بات یہ ہے اگر اپنے ٹیلنٹ کو نکھار نہ تو دل سے مہنت کرو کیا کرو دل سے مہنت کرو اچھا ایک بات بتائیے یہاں جو 85% والی جو لڑکیاں آئی تھی کوئی آگے بیٹھئے کہ ابھی تک آپ ہیں چلو آگے آئیے تو آپ بھی آجاؤ بات بتائیے کہ آپ کے کس کلاس میں کتنے پرسنٹ مارکس آئے ٹینتھ میں انجینرنگ کیا ہے پڑی لکھئے بہو میں نے کہا پڑی لکھئے لڑکی روشنی ہے گھر کی انہوں نے کہا میں انجینرنگ کی ہے دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے سب بولو بیٹی ہے ابھیمان ہمارا بولو تو بیٹی ہے ابھیمان ہمارا سب بولو تو بیٹی ہے ابھیمان ہمارا بیٹی ہے مسکان اور جس گھر میں بیٹی جن میں وہ گھر سورگ سمان جس گھر میں بیٹی جن میں وہ گھر سورگ سمان اب پتہ سکتے آپ انجینرنگ ہونے راج کیا ہے آپ نے کن اصولوں کو اپنا ہے جس انجینرنگ تک پڑھنے میں سفل ہوئے مہنت کی اور آپ انجینرنگ ہونے میں سفل ہوئے ممی پاپا کا آشیرواد نمبر ایک پہلا اب یہ لائن پر آ گئی ہے نمبر ایک آپ کے سفل ہونے کا قرارن کیا تھا نمبر ایک ممی پاپا آشیرواد ایسا کہتے وے اس کا سینہ چوڑا ہو رہا ہے اور یہ سنتے وے ان کے ممی پاپا کی بھی چھاتی پھول رہی ہے کہ میرے بیٹی پبلک کے بیچ میں کھڑا ہو کر میرا مان بڑھا رہی ہے ممی پاپا کا آشیرواد نمبر ایک نمبر دو محنت سامانی محنت کی کڑی محنت کڑی محنت میں بھی جوڑ دار کڑی محنت رات پڑھائی کی لگا پڑھائی کی بھائی لوگوں دھیان رکھنا ٹیلنٹ کو نکھارنی کا پہلا پرنسپل یہی ہوگا کہ لگا تار لگا تار لگا تار منہ بھائی لگے رہو لگا تار بیٹی کتنے گورو کے ساتھ کہتی ہے کہ میں کولی سے آنے کے بعد اپنے پاپا کے ساتھ جویلری کی دکان پر بھی بیٹ تھی اگر بیٹا ہوتا تو دکان میں بیٹ تا شام کو بیوی کو لے کر کے ہنیمون کے لئے چلا جاتا پر یہ بیٹی تھی جو کالیج بھی جاتی گھر کا کام بھی کرتی اور پاپا کا ہاتھ بھی بٹاتی مہنت وہ ہر آدمی ٹاپ ٹین تک پہنچے گا جی ون میں سفل تا پانے کو ہم اپنے بھگیرت آپ بنیں یاد کیجئے بھگیرت کو جو ٹھیک سورک سے گنگا کو دھرتی پر لانے میں سفل ہوا تھا اس سے بڑا پرشارت اور کسی کا نہیں کہلائے گا جی جی ون میں سفل تا پانے کو ہم اپنے بھگیرت آپ بنے جی ون میں سفل تا پانے کو ہم اپنے بھگیرت آپ بنے جی ون کا لکش سادنے کو جی ون کا لکش سادنے کو ہم ارجن جی س آن خ بنے ہم ارجن جی آن کھ بنے ہم ارجن جی آن کھ بنے ہم ارجن جی بات سمجھ میں آرہی ہے ارجن کی آن پوچھا گیا کہ سامنے تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے باقی ششوں نے کہا پیڑ دکھائی دیتا ہے کوئی کہتا ہے آسمان دکھائی دیتا ہے کوئی کہتا مجھے چڑیا دکھائی دیتی ہے اور ارجن سے پوچھا جاتا تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے کیا جواب آتا ہے جوڑ سے بولو تو آن ہم ارجن جی آن بنے ہم ارجن جی آن بنے سفلتا کا ایک ہی منتر دے رہا اب بھی سکر تو پتھر بھی گھس گھس تے شیو لنگ بنے آب بھی سکر بھی گھس تے شیو لنگ سکر لو آب بھی سکر تے گھس تے شیو لنگ بنے کل تک جو مورک کہلاتے کل تک جو مورک کہلاتے وہ پندیت کالی تاس بنے وہ پندیت کالی تاس پنے وہ پندیت کالی ہاتھ کھلو اور پہلے تالی بجا لو سستی دور کر لو سنسکرط کا ایک شلوک ہے اب بھی اسے نہیں سدھی انتی کاری آنی نہ منو رتی اب بھی اس کرنے سے ہی سدھی ملتی کیول اس ایک لائن پر میں نے یہ گیت بنائے اب بھی سکرط دنیا میں ارجن سا تیر انداج بنے تیروں پر تیر چلا کر کھوئی پھر سے ایک لو بنے کوئی فیر سے ایک لو بنے اب بھی اسے نہیں سدھی اندی اب بھی اسے کوئی سور داس تو کوئی تلسی داس بنے اب بھی اسے کوئی سور داس تو کوئی تلسی داس بنے سور داس اندے تھے پر ہندی کے سب سے بڑے مہا کبھی بن گئے تلسی داس اپنی ہی پتنی کے دوارہ اپنی پریمی کا دوارہ لطاڑے گئے کہ اگر جتنا پریم تمہیں میرے چام سے ہے اگر اتنا ہی پریم رام سے ہوتا تو تم کہیں کہ پہنچ چکے ہوتی تو کیا کیا چاہے کوئی ٹاٹا بڑھلا آنتی ملائنے گا رہا ہوں اب بھیاس کی شکتی سب سے بڑی اب بھیاس کی شکتی سب سے بڑی یہ چندر اسی کا ساکشی ہے پتھر جو اچھا لو تبیت سے تو آسمان میں چھیت بنے جیون میں سفرت پانے کو ہم اپنے بھگیرت آپ بنے کھڑے جاؤ سارے سارے جیون کا لکش سادنے کو ہم ارجن جیسی آنکھ بنے ہم ارجن جیسی آنکھ بنے ہم ارجن جیسی آنکھ بنے